تو گویا یہ ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر یہ جذبہ جہاد کا پیدا کر رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ کو بتا ہے ایک بہت بڑا مارکہ بے سر و سمانی کے عالم میں لڑے جانے والا ہے جس کے اندر میرے صحابہ کے پاس بعض کے پاس تیر ہوں گے بعض کے پاس تلوارے ہوں گی بعض کے پاس نیزے ہوں گے جن کے پاس تلوارے ہوں گی شاید بچانے کے لیے ڈھالیں بھی موجود نہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر ان کی ٹریننگ ان کی تیاری یہ احادیث اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک عظیم الشان مارکے کے لیے اور یہ جو آٹھ سالہ جدوجہد ہے اس کے لیے منظم انداز میں تیار ہو جائے پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا دو قطرے دو نشان اللہ کو بڑے محبوب ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں کون کون سے دو قطرے کون کون سے دو نشان اللہ کو بڑے پسند ہیں ایک آنسوں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے زمین پہ گر جائے اللہ کو بڑا پسند ہے واللہ تعالیٰ نے مسلمان مرد اور عورت سے یہ وعدہ کی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک آنسوں کا قطرہ بھی بہانہ مشکل ہے خون بہانہ تو شاید بزدل لوگوں کے لیے یا کمدور لوگوں کے لیے مشکل ہو لیکن آنسوں کا قطرہ بہانہ بھی کوئی مشکل ہے اللہ کے خوف سے ایک آنسوں کا قطرہ زمین پہ گر جائے بندہ مومنوں مردوں یا عورتوں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وعدہ کیا ہے اس آنکھ کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا اور دوسرا قطرہ جس کا اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیت اللہ میں زمین پہ گر جائے اوہ ہون کا قطرہ زمین پہ گر گیا ایسے قطرے والے کے صاحب کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا اور دو نشان ان سے مراد بھی ایک جہاد فی سبیل اللہ کا نشان ہے دو نشان ایک وہ نشان جو جہاد کرتے ہوئے زہم کا لگ گیا دشمن نے تلوار چلائی دشمن نے گولی چلائی دشمن کے آمنے سامنے اللہ کے لیے لڑا ہے نشان لگ گیا یہ اللہ کو نشان بڑا پسند ہے اور دوسرا نشان جو فرائز کی عبادت میں بندہ مومن کو لگ جائیں سبحان اللہ فرائز کی عبادت میں بندہ مومن کو کیا نشان لگتا ہے کبھی ماتھے میں محراب پڑ جاتا ہے کبھی پاؤں کے اوپر چندی پڑ جاتی ہے کبھی کسی جسم کے مقام کے اوپر کچھ نشان لگ جاتا ہے کبھی ہمارے کوئی نمازی ساتھی آئیں فرض نماز کے لیے رستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نشان پڑ جاتا ہے وہ نشان آہ مسجد میں نماز کے لیے راتہ تو حج کے لیے جا رہا ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے روزہ ناخرہ مرادی ہے جتنے بھی فرائز ہیں ان کے اندر پڑھنے والا نشان اور جہاد فی سبیل اللہ کے اندر پڑھنے والے نشان اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں اور یہ دو قطرے بڑے محبوب ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہیں جو آنکھیں اللہ کے ذکر پہ اللہ کے خوف پہ روتی ہیں یا سرحدوں کا پہرہ دیتے ہوئے جاگتی ہیں مجھے بتائیے اللہ کے خوف میں رونا یہ ایک مستقل عبادت ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے لیکن ایک بندہ صرف پہرہ دے رہا ہے ابھی جہاد بھی نہیں کیا ابھی گولی بھی نہیں چلائی ابھی تلوار بھی نہیں چلائی صرف سرحد کے اوپر بیٹھا ہوئے یا امیر المومنین کے یا خلیفہ الرسول کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حفاظت میں پہرہ داری کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے اس آنکھ کے اوپر بھی اللہ رب العزت کا کیسا کرم ہے کہ جو آنکھ پہرہ دیتی ہے کس کے لیے مسلمانوں کے لیے دین کے لیے اللہ کے لیے اس پہرہ دینے والی آنکھ کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے ہم نے یہ سارے کا سارا فلسفہ یہ سارے کا ساری ٹیچنگز یہ سارے کا سارے اصول بھلا دیئے ہم دین سے دور چلے گے بعض اوقات ہوتا یہ ہے سیرت کے یہ باب جب آتے ہیں ان میں یہ جو بواب ہیں اس کے اندر کچھ لوگوں کے کچھ لوگوں کو اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ہر بندے کا اپنا لوک اور مزاج ہوتا ہے لیکن چونکہ سیرت بیان ہو رہی ہے اس لیے ہم بھی بیان کریں اور آج کے دور میں یہ بیان کرنا سب سے زیادہ مشکل بات ہے کہ جس دور میں جہاد فی سبیل اللہ کو ایک گالی بنا کر اور جہاد فی سبیل اللہ کو ایک دہشت گردی بنا کر معاشرے میں پیش کیا جائے حقیقت تو یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کے عروج اگر اسلام نے عروج پانا ہے آپ نے ہمسائیہ ملک میں دیکھی لیا ہے کس طرح عروج آیا ہے جہاد فی سبیل اللہ کے دریئے